اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کرلیں اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا پھر کسی روحانی علاج کی آپ کو صورت ہے تو ہمارے چینل پر دلانچی چک آپ کمنٹس بوکس میں یا پھر ہمارے فیس بوک جو مدرسی کا آکانٹ ہے وہاں پر بھی آپ بات کر سکتے ہیں ہمارے ای میل پر بھی بات کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ نے پر پور مدد کی جائے گی آج بہت پیارے وظیفے کے ساتھ آپ کے پاس میں ایک ایسی دعا بھی لے کر آئی ہوں اور ایک ایسی بات آپ کو میں بتانے لگی ہوں جو آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتائی ہوگی دیر تک سوتے رہنے کا عذاب کیا ہے ایک دفعہ آپ سب بھی سن لے ہو سکتا ہے آپ بھی دیر تک سوتے نہ رہتے ہوں صبح اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں اور پیغامیں رزق لے کر آتی ہے جب انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ کا ذکر و ذکرات کرتا ہے تو فرشتے خوش ہوتے ہیں اور اس کا رزق جو بھی اس کو بورے دن میں ملنا ہوتا ہے عطا کر کی جاتے ہیں جو لوگ اس چیز کا احتمام نہیں کرتے دیر تک سوتے رہتے ہیں نو بجے آٹھ بجے دس بجے اٹھتے ہیں تو اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں رزق کے جو فرشتے ہوتے ہیں لان یا لان تان کر کے یا اللہ کی لانت کر کے تو چلے جاتے ہیں اور رزق ان کا ختم ہو جاتا ہے اگر رزق آتا بھی ہے تو اس میں برکت نہیں ہوتی اور اگر رزق میں برکت نہیں ہوتی تو یا پھر وہ ان کے کسی کام نہیں آتا نائصت کا جاریہ کے کام آتا ہے اور ساتھ میں وہ رزق ضائع ہو جاتا ہے آخرت کے لئے وسیلہ بھی نہیں ان کے لئے بنتا تو آج بہت پیارے وظیفے کے ساتھ یہ بات بتانا آپ کے لئے بہت ضروری تھی جو شخص فجر کی نماز کے بعد ایک سو ایک بار یہ تصویر جب میں آپ کو بتانے لگے ہوں اس کا ورد کر لے محتاجی سے بچ جائے گا پریشانیوں سے بچ جائے گا جتنی بھی بیماری ہیں ان سے بچ جائے گا اور برکت یہ ایسے دروازے کیلیں گے کہ دوسروں کو دینے والے مطلب کہ انسان بن جائیں گے رزق اطاع کرنے والے بن جائیں گے سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ عظیم یہ ذکر ہے آپ سبحان اللہ و بحمده بھی پڑھ سکتے ہیں صرف ایک لفظ بھی آپ ادا کر سکتے ہیں تو اس کا بھی اتنا ہی اچھر عظیم ہے کسی کو غربت کی شکایت ہے پریشانی ہے تو دیر سے نہ اٹھا کریں رات کو نماز پڑھ کے ٹائم سے سن جائے کریں صبح جو ہے فجر کے ٹائم لازمان اٹھا کریں تو انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے آپ کو دوبارہ سی کوئی بیماری نہیں لگے گی اسے کے ساتھ اجازتیں اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا ہماری مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضروریات کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی